الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يغلله فلا حادي لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا ونشہد ان سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا وأولانا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم تسليما کثيرا کثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا إلى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمین وقال اللہ تعالی قل هذه سبیلی ادعو إلى اللہ على بصیرہ انا ومن اتبعني وسبحان اللہ وما انا من المشرکین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا رحمت مہدات وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ اَوْكَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسْسَلَامُ میرے محترم دوست و بزرگو دنیا کے انسانوں کی زندگی گزارنے کی راہ اور ہے اور ایمان والے کی زندگی گزارنے کی راہ اور ہے کیوں؟ اس لیے کہ دنیا والوں نے جو اپنی راہ چھاٹی ہے ان کے سامنے اپنی دنیا ہے کہ اس دنیا میں جو ہر انسان کے ساتھ ضرورتیں لگی ہوئی ہے وہ پانچ طرح کی ہے کھانا پینہ لباس سواری شادی اور مکان یہ ان کے سامنے ہیں یہ ان کی ضرورتیں ہیں اور تمام انسانوں کی ضرورتیں ہیں اس سے کوئی بشر خالی نہیں ہے کھائے بغیر پیے بغیر لباس کے بغیر مکان کے بغیر سواری کے بغیر شادی کے بغیر آدمی کیسے زندگی گزارے گا لیکن ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے پانچ راستوں میں سے کوئی ایک راستہ چھاٹا ہے بات سمجھنا دھیان سے کسی نے تجارت کو کسی نے زیراعت اور کھیتی کو کسی نے ملازمت کو کسی نے سنت و حرفت و کاری گری کو اور کسی نے وزارت و رہدہ و ڈگری کو و جس نے جو راست ہاتی ہیں اپنی جان مال سلاحیت لگا رہا ہے تاجر تجارت پر زارے زیراعت پر کاری گر اپنی سنت و حرفت پر ملازم اپنی ملازمت پر اور وحدہ و ڈگری والا اپنی ڈگری پر مجھے کپڑا مل جائے مجھے مکان مل جائے مجھے سواری مل جائے میری شادی ہو جائے کھانا پینا مل جائے اور لگا رہے ہو اور اسی پر لگاتے لگاتے پہنچ سے لوگ دنیا سے چلے گئے ایمان والے کی یہ راہ نہیں ہے ایمان والا کھائے گا پیے گا پہنے گا کمائے گا شادی کرے گا مکان کا انتظام کرے گا لیکن اس کی نظر یہاں تک نہیں رہے گی یہ تو اس دنیا کو بیریج اور پول سمجھ رہا ہے پول اور بیریج رہنے کی جگہ نہیں ہوتی گزرنے کی جگہ ہوتی گزر رہے ہیں سائیکل والا بھی ٹرک والا بھی رکشہ والا بھی فور ویل بھی جو جتنے سب گزر رہے ہیں تو گزرنے کی جگہ ہیں دنیا گزرگاہ ہیں اور آخرت قیامگاہ ہیں گزرتے گزرتے وہاں جا کے ٹھہرنا ہے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم مرنے کے بعد انسانوں کے لئے دو ٹھکانوں میں سے کوئی ایک ٹھکانہ ہے یا تو جنت ہے یا جہنم تیسرا ٹھکانہ نہیں ہے پھر اللہ کے سنت ہیں کہ راستے دونوں بتا دیئے منزلے دونوں بتا دیئے زہبر دو بتا دیئے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اپنے لئے تقوی والی احتیاط والی دین والی شریعت والی راہ چھاٹو یا فِسْق و فُجُور اور خواہشات اور اپنی مر کی منزل پوری ہو وہ راہ چھاٹو تمہیں اختیار ہے لیکن نتیجہ دونوں کا ایک نہیں نکلے گا جیسے کوئی پانی میں شکر ڈالے اور کوئی پانی میں نمک ڈالے تو نتیجہ دونوں کا ایک ہوگا نمک ڈالنے والا بڑے باپ کا بیٹا ہے بری زمین و جائدات کا مالک ہے پوری قوم کا آگے وان اور رہبر ہے وہ یہ سمجھے کہ اپنے تو بڑے باپ کے ہیں بڑے خاندان کے ہیں چودری قسم کے ہیں اپنے تو نمک ڈالیں گے تو بھی پانی مٹھا ہوگا اور کوئی وشارہ غریب گھرانے کا ہے رکشہ چلاتا ہے نوکری کرتا ہے صبح سے شام دور ہے چٹمی روٹی پہ گزارا ہے چھپر میں رہتا ہے وہ وشارہ ڈرتے ڈرتے پانی میں شکر ڈالتا ہے اور یوں ڈرتا ہے کہ پانی کئی کھارا نہ ہو جائیں ایسا نہیں ہے جو شکر ڈالے گا اکیلہ ڈالے پوری فیملی مل کر ڈالے پورا کٹم مل کر ڈالے رات میں ڈالے دین میں ڈالے پانی مٹھا ہی ہوگا اور اس کے مقابلے میں پانی کھارا ہوگا اللہ نے راہیں دو بتا دیئے پھر کسی کو مجبور نہیں کیا ہے کہ تمہیں حق پر چلنا ہی پڑے گا تمہیں سچائی پر آنا ہی پڑے گا مجبور نہیں کیا گاڑی چل رہی ہے اسی لئے کہاں گیا کہ انبیاء علیہ السلام کا کام محنت ہے ہدایت نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے اگر نبیوں کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو ان کا کوئی امتی بغیر ہدایت کے نہ رہتا محنت تھی شیطان کے ہاتھ میں گمراہی نہیں وہ تو قسم کھا کے آیا تھا اگر گمراہی اس کے ہاتھ میں ہوتی تو ہم آپ بس سکتے تھے عجیب نازک مسئلہ ہے لوگ کہتے ہیں وال صاحب ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے اب اللہ کسی کو ہدایت نہ دے تو بچارہ انسان کیا کریں ایسا نہیں ہے دنیا میں آنے والا ہر بچہ شاہ یہودی کے گھر آوے عیسائی کے گھر آوے مجوسی کے گھر آوے مسلمان کے گھر آوے وہ اسلام کی فطرت پر آتا ہے کیا مطلب یعنی اس میں اسلام اور دین اور شریعت کی صلاحیت ہوتی ہے جیسے گیہو کا دانہ گیہو کے دانے میں دو صلاحیتیں ہیں خیتی کی بھی صلاحیتیں ہیں اور روٹی کی بھی صلاحیتیں ہیں آٹا پیسو کیا پیسو بولو نا آٹا پیستے ہیں کہ گیہو پیستے ہیں لیکن چونکہ وہ آگے جا کے آٹا بنتا ہے اس لئے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آٹا پیستا ہے ہر ایک گیہو پیسیں گے تو بنے گا کیا تو خیتی کی بھی صلاحیتیں ہیں اگر گیہو کے دانوں کو اچھی طرح خیت کو ہمبار کر کے پانی ڈال کر خانٹ ڈال کر ڈالوگے تو خیتی ہر ایک کے لئے اور اگر پیسا کر روٹی بناوگے تو روٹی ہر ایک کے لئے بادشاہ کے لئے غریب کے لئے مالدار کے لئے صلاحیت تو ہر گیہو کے دانے میں ہیں ایسے ہی صلاحیت ہر دنیا میں آنے والے بچے میں ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ ماحول اس کو بگاڑتا ہے فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَسِّرَانِهِ اس کے ماباب کا گھر کا خاندان کا قبیلے کا اگر ماحول یہودیت کا ہیں تو وہ اسلام کی صلاحیت ختم ہو کر وہ یہودی بن جاتا ہے اگر عیسائیت کا ہے تو عیسائی بن جاتا ہے روٹی اور خیتی کی صلاحیت تھی تھوڑی محنت کی ضرورت تھی لیکن کسی نے گیہوں کے دانوں کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا اللہ بلی قدرت والا ہے آگ میں بھی ہوگائے گا یا کسی نے اٹھا کر پانی میں بہا دیا تو صلاحیت ختم تو ہر آنے والے بچے کے دل میں اللہ نے ہدایت کی صلاحیت رکھی ہے ماحول چاہیے اس لئے انبیاء علیم السلام کا کام ماحول بنانے کا تھا دو چیزیں تھی یقین اور ماحول یقین اور ماحول جیسے گاڑی بہت نیو موڈل گاڑی ہے لیکن راستہ ہی نہیں ہے یا راستہ ہے لیکن گاڑی کا انجن ویک ہیں نارمل میں تو چلے گی لیکن جہاں چڑھائے آئے گی اون کر کے واپس آئے گی نارمل میں آدمی چلے گا لیکن جہاں خاندان کا مسئلہ آیا قمیلے کا مسئلہ آیا کٹوں کا مسئلہ آیا بھائی برادر کا مسئلہ آیا تو اون کر کے واپس آئے گا بھائی آپ کی بچی کی شادی میں یہ اور آپ کے لڑکے کے ولی میں یہ تمیزیاں مول صاحب کیا کریں بس یہ اون کر کے واپس آ گیا ہو یقین کی کمزوری ہے ماحول بھی چاہیے اور یقین بھی چاہیے دعوت ماحول بھی بدلتی ہے اور دعوت یقین بھی بدلتی ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ شیطان جو بٹی پڑھاتا ہے مول صاحب ہدایت اللہ کے ہاتھ میں بے شک ہدایت اللہ کے ہاتھ میں اب اللہ کسی کو ہدایت نہ دے تو بشارہ بندہ کیا کریں ایسا نہیں ہے ہدایت تو پیدا ہونے کے ساتھی ہدایت کی صلاحیت تھی تین بڑے بڑے زہریلِ گناہ اسے ہیں کہ جس کی وجہ سے اندر میں سے ہدایت کی صلاحیت جل کر ختم ہو جاتی ہے اللہ ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی ان تین زہریلِ گناہ اسے خدا حفاظت فرمائے پہلا گناہ بڑائی تکبر اور سب سے بڑا تکبر یہ ہے کہ حق بات سامنے آوے اور آدمی اس کو قبول نہ کرے بھئی ایک بات کھل کر آگئی کہ یہ حقیقت ہے اس پر چلنا چاہیے اس کو پکڑنا چاہیے اس پر جان مال صلاحیت لگانی چاہیے مگر زید میں آ کر آدمی اپنی بڑائی کی وجہ سے اگر وہ حق والا راستہ نہیں پکڑتا تو اللہ تعالی اس میں سے ہدایت کی صلاحیت ختم کر دیتے ہیں جیسے فیرون فیرون جانتا تھا کہ مساء علیہ السلام جو راہ لے کر آئے ہیں وہ صحیح ہے اسی لیے جب فیرون پر حالات آتے تھے تو مساء علیہ السلام کے پاس آتا تھا یا موسیٰ دعو لنا ربک اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر دو نا وہ اسے ہی آتا تھا لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّ الرِّجْزِ لَنُؤْمِنَنَّ لَكْ موسیٰ اگر آپ کی دعا کی برکت سے یہ ہماری پریشانی دور ہو گئی تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اللہ کی طرف سے نو طرح کی پریشانیاں فیرون پر آئی اور ہر وقت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لیکن ایک پریشانی دور ہوئی تو پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی اب بھی ہے تکلیف دور ہو گئی اب کیا ضرورت ہے موسیٰ کو نبی ماننے کی اور کیا ضرورت ہے شریع سنت پر آنے کی جیسے آج کے زمانے میں بھی کوئی بزرور کوئی مولانا کوئی امام صاحب امت کو اس وقت نظر آتے ہیں جبکہ کوئی پریشانی ہو اور نہ اپنے تو تاجر ہیں اپنے پڑے لکھے ہیں اپنے زمین و جائدات کے مالک ہیں اب امام صاحب کی کیا حیثیت مولی صاحب کی کیا حیثیت وہ اپنی مزدی سنبھالے مدرزہ سنبھالے لیکن جب پریشانی آتی ہیں تو پانی دم کرانے کس کے بعد آتے ہیں ماشر صاحب کے پاس وکیل صاحب کے پاس اور اس وقت اگر امام صاحب یا وہ عالیم صاحب کوئی بات کرے کہ بھئی دینداری سنبھال نانا مول صاحب تو نیت اس کلی ہے کہ بس زندگی بس دن پر ہی چلنا ہے جب فیرون نے نیت کی تھی اب وہ نظر ہی نہیں آ رہے ہیں کبھی آتے ہیں بھائی ہاں مولی صاحب ابھی وقت نہیں ہے جب آپ یہ بات میں فرصت سے ملوں گا کیا ہوا کہ جو وہ پریشانی آئی تھی ختم ہو گئے مولی صاحب اب آپ کے ضرورت نہیں ہے آج کل علماء دین کے لیے بڑی ناقدری ہو رہی ہے بڑی ناقدری ہو رہی ہے کیوں اس لیے کہ ہم حیثیت والے ان کی کیا حیثیت ہے ارے ان کی حیثیت یہ ہیں جو دنیا میں کسی کے پاس وہ حیثیت نہیں ہے ہوگا کوئی بڑے باپ کا اور ہوگا کوئی بڑے نانے کا اور ہوگا کوئی بڑے دادا کا مارس بنے گا ارے یہ علماء اکرام جو وارث ہیں وہ تمام نبیوں کے سردار محمد مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں ان کے سینے میں وہ علم ہے جو اللہ نے آپ علیہ السلام کے سینے میں اتارا تھا لیکن قدر نہیں ہے اس لیے کہ ماحول پیسو کا ہے ماحول دندوں کا ہے ماحول کاروبار کا ہے ماحول بینک میلنس کا ہے پر ان کے پاس کچھ ہے نہیں لیکن ایک مسئلے میں وہ امام صاحب کو مولی صاحب کو مانتے ہیں کس مسئلے میں اگر کوئی یوں کہے کہ بھئی امام صاحب کی تنکھا بڑھاؤ یار اور مولی صاحب کا پگار تم کو معلوم نہیں ہے ان کے پگار میں تو بڑی برکت ہوتی ہے بڑی برکت ہوتی ہے تو ایک مہینے کی پگار تو برکت والی لے لے اور ایک مہینے کی تیری آوق مولی صاحب کو دے دے برکت چاہیے ہیں تجھے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ذُلْمَوْمَعُلُوَّا جانتا تھا مساحق پر ہے اور پھر پٹڑی بدل جاتی ہے لوگوں کا ذہن خراب کرتا تھا فیرون موسیٰ کی کیا بات مانوگے وَلَا يَقَادُوا يُوبِينَ ان کی زبان میں تو لکنتیں صحیح بول بھی نہیں سکتے ہیں یہ ہمیشہ رہا ہے صحیح کام کرنے والے صحیح روح پر چلنے والے ان میں عیب نکالا جاتا ہے اور بعض جگہ پر تو قرآن نے کہا ہے کہ نبیوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ جتنا ومال ہیں نبیوں کی وجہ سے علیہ عزو بللہ بات بدل جاتی ہے اس لئے کہ راہ بدلی ہے ذہنیت بدلی ہے اس لئے حضرت مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دو دعائے ضرور مانگا کرو پہلی دعا اللہم آرین الحق حقا ورزقنا اتباعا وآرین الباطل باطلا ورزقنا اشتنابا اے اللہ حق سمجھا دے اور اس پر چلا دے مات دبا حق سمجھ میں آتا ہے لیکن آدمی چلتا نہیں ہے زد میں جب پھروں نہیں چلا یہ دعا مانگو اے اللہ باطل سمجھا دے اور باطل سے تو بچا دے دوسری دعا مانگو رَبَّنَا لَا تُزِقْ قُلُوبَنَا بَعْدَئِدْ هَدَيْتَنَا وَحَبْ لَنَا مِلَّدُنْكَ رَحْمَا اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَابِ اے اللہ ہماری ہدایت کے بعد ہمارے دیلوں کو تُو ٹیڑا مت کرنا معلوم ہوا ہدایت کے بعد بھی گمراہی آ سکتی ہے اس لئے کہتے ہیں نا دعوت کے کام کو کرو جب سے شروع کیا وہاں سے لے کر موت تک مت چھوڑو مت چھوڑو جہاں چھوڑا شیطان اپنا وار کر دے گا اور شیطان کا وار دو طرح کا ہوتا ہے ایک تو معصیت کی طرف لے جاتا ہے گناہ کے نام بتلاتا ہے اور ایک عالی کام سے ہٹا کر نیچے کام میں لاتا ہے مول صاحب یہ بھی تو دن کا کام ہے اتنے سال تو کیا مول صاحب یہ بھی تو دن کا کام ہے ہم کون سے گناہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں پچڑی بدلی ہے کیوں اس لئے کہ یقین میں کمزوری آئی ہے دعوت کی راہ میں پہلے دن سے لے کر موت تک وہی آدمی جم سکتا ہے جس کے دل میں یہ یقین ہو کہ سوئی دھاگے سے لے کر جنت الفردوس تک کی میری ہر ضرورت کا انتظام اللہ نے اس محنت میں رکھا ہے کانٹا چوبنے سے لے کر جہنم کے دھاگت و انگاروں سے میری حفاظت میرے اللہ نے اس محنت میں رکھا ہے وہ یہ آدمی جم سکتا ہے وہ نہ نہیں جمے گا آسانے والے روح لے لے گا یہ تو پہلے دن سے مجاہدہ ہے اور اخیر تک مجاہدہ ہی مجاہدہ ہے اسی لئے کہتے ہیں سیرت پڑو سیرت آپ علیہ السلام نے پہلے دن آواز لگائی مکہ کا بچہ بچہ دشمن ہو گیا تھا گھر کے لوگ دشمن ہو گئے تھے اور پھر مدینہ منورہ میں کیا ہوا مکہ معظمہ میں کیا ہوا اور جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اس وقت آپ کے حالات کیا ہے اور اس وقت آپ کی فکر کیا ہے اس امت کی فکر اس کی ذات کی اس کے بال بچوں کی ضرورت کی یہ بعد میں ہوگی پہلی اس کی فکر ہوگی کہ میں ہدایت پر آؤں میرے گھر والے ہدایت پر آئیں اور دنیا میں کوئی ایسا نہ بچے جو ہدایت پر نہ ہو یہ فکر آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک یہودی لڑکا آیا کرتا تھا جس کا نام عبدالقدوس تھا چند دنوں سے آنا بن کر دیا تو آپ علیہ السلام نے پوچھا بھئی وہ کہاں ہیں کہ بیمار ہے کہ چلو حیادت کے لئے جائیں گے حیادت کے لئے گئے تو دیکھا بلکل جاکنی کے حالت میں اب جاوے تب جاوے دنیا سے آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ لے کلمہ پڑھ لے تو اس کا باپ بیٹھا ہوا تھا ایک طرف اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس کے باپ نے کہا مجھے کیا دیکھ رہا ہے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے فوراں اس نے کلمہ پڑھا اور روح نکل گئی آپ علیہ السلام کمرے سے باہر تشریف لائے آپ نے فرمایا اے اللہ تیرا شکر ہے ایک جان جہنم سے بچ گئی یہ ہمارا فکر ہے یہ ہمارا فکر ہے ہوایٹی بین عبدالعزہ وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں تشریف لائے تو میں خوب کے مارے بھاگ گیا میرے دل میں بہت خوب تھا میں بھاگ گیا اور میں نے اپنے بال بچوں کو مختلف امن کی جگہ پر رکھا اور میں ایک آدمی کے بھاگ میں شلا گیا اچانک میں نے دیکھا کہ میرا ایک دوست حرد عبودر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ مجھے نظر آئے تو میں بھاگا تو انہوں نے کہا کیوں بھاگ رہے ہو کہ خوب بہت ہیں کہ امت ڈرو تم اللہ کی امن میں ہو مت ڈرو کہ میں نے تو اپنے ڈر کی وجہ سے بال بچوں کو مختلف جگہ میں رکھا ایک جگہ نہیں رکھا تاکہ کوئی آ کر ایک ساتھ حملہ نہ کریں تو ان کے دوست نے کہا کہ اپنے بال بچوں کو گھر پہنچا دو کہ مجھے اتمنان نہیں ہے کہ گھر جاتے جاتے میں بچوں گا کوئی نہ کوئی مرہ معاملہ ختم کر دے گا بلکہ یہاں تک مجھے خطر آئے کہ گھر میں جاؤں گا تو بھی لوگ آ جائیں گے تو ان کے دوست نے کہا میں تمہارے ساتھ گھر چلتا ہوں آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے ان کے دوست کہا اللہ کے نبی علیہ السلام ہوئی طبقہ یہ حال ہے آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں چند لوگوں کے بارے میں میں نے اعلان کیا ہے کہ اگر وہ حرم میں ملے تو بھی ان کو ختم کر دو ان کے علاوہ باقی سب کے لئے امن ہیں تو ہوئی طبقے لئے امن ہیں بہرحال وہ آئے اور ذہن بنایا وہ یوں کہا کب تک اور کہاں تک بہت سے خیر کے موقع تم نے کھوئے ہیں حق محنت حق بات حق لاستہ تمہارے سامنے آیا لیکن یقین کی کمزوری یا ماحول کا دباؤ اس کی وجہ سے تم نے بہت سے خیر کے موقع خود دیئے ہیں کہاں چلنا چاہیے تھا کہاں چلے ہو کیا کرنا چاہیے تھا کیا 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 کرتے ہو کام کو کس نویت سے دیکھنا چاہیے تھا اور کس نویت سے دیکھا ہے لیکن کہاں ابھی بہت سے خیر کے موقع باقی ہے وہ حاصل کر لو کہ اس کے لئے کیا کروں کہ اصل امتسلم اسلام قبول کرو سلامت میں رہ جاؤ گے اور میرے ساتھ آپ علیہ السلام کی خدمت میں چلو وہی تھی کہتے ہیں میں اپنے دوست کے ساتھ چلا تو آپ علیہ السلام بتہاں میں تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں سلام کیسے کروں کہ سلام کرو اسلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ہوئی تب نے سلام کہا کیا آپ نے فرمایا وعلیکم السلام یا ہوئی تب پھر آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے تم کو ہدایت دی ہے یہ ہے جس نے تم کو ہدایت دی ہے اس اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اللہ ہداک تو ہماری خوشی اور ہماری غمی کیا ہے جو دنیا کیے وہ ہیں کہ نہ لیکن اگر اپنے آپ کو نہ سنبھالا تو کام کرتے 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 کام کی اہمیت دلوں سے نکل جائے گی پھر گشت کی اہمیت گئی ہمتہواری اشتماع کی اہمیت گئی مشورہ کی اہمیت گئی شب گزاری کی اہمیت گئی جو دوسروں کو ترغیب دے دے کر اپنے سانس سے روزہ کی جماعت بناتا تھا چھے چھے مہینے ہو جاتے ہیں اور تین دن کا کوئی نظام نہیں ہے چار سال پانچ سال گزر جاتے ہیں سالانہ خروج کا کوئی نظام نہیں ہے یوں ہوتے ہوتے آدمی ایک دم سے ہٹ جاتا ہے کیوں؟ اس لئے اندر کے اعقین میں کمزوری ہے معنی سید عمر خان صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا حضرت اس کام پر استقامت اور جمنا کیسے لصیب ہوگا آپ نے فرمایا ان تاجروں سے پوچھو نا کہ بڑے ہو گئے چلنے کی سکت نہیں ہیں لیکن وہ تیجارہ چھوڑتے نہیں ہیں تو ان تیجارہ پر جمنا اور استقامت کیسے نصیب ہوئی ان سے پوچھو اس پر ملنے والے نفے نے اگر ہمارے سامنے یہ ہیں کہ ٹھیک ہے ہر ایک کے ساتھ پانچ ضرورتیں ہیں اور ہر ایک نے پانچ شعبوں میں سے کوئی نے کوئی کوئی شعبہ چھانٹا ہے میرے لیے یہ ضرورت ضرورت نہیں ہے میری پانچ ضرورتیں جو ہے وہ تو حشر کے میدان کے پانچ سوال ہے زندگی کہاں گزاری جوانی کہاں لٹائی مال کہاں سے کمایا مال کہاں پر خرش کیا جتنا جانتے تھے اس پر کیا عمل کیا یہ میری اصل ضرورتیں ہیں اور اس کے لیے میں جیسے انہوں نے کوئی نہ کوئی راہ چھانٹی ہے تجارہ زراعت سنت و حرفت مزدوری وعدہ میں کیا چھانٹوں گا ہمارے لیے کونسی راہ ہے ہمارے لیے وہ پانچ چیزیں ہیں جن پانچ شعبوں کے ملنے پر اور اس میں دین آنے پر آدمی سچا پکا ایمان والا بن جاتا ہے پہلا ہے ایمانیات دوسرا ہے عبادات تسرا ہے معاملات اور چوتھا ہے معاشرت اور پانچویں چیزیں اخلاق یہ میرے اسباب ہیں ان پانچ لائنوں کو میں صحیح کروں گا تو اللہ میری آخرت کی وہ پانچ ضرورتیں جو ہیں جو اللہ ہر ایک سے سوال کرے گا اور بندہ اور اللہ کے درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا برائے راستہ خدا پوچھے گا اور بندہ برائے راستہ جواب دے گا اور جب تک جواب نہیں دے گا پیر ہل نہیں سکتا یہ میرے پانچ شعبے صحیح ہو جائیں گے تو وہ بڑی بڑی ضرورتیں اور بڑے بڑے سوال اور اس کے جواب جب اللہ ان پانچ چیزوں کی برکت سے حل کرے گا تو کیا میری روزی مکان اس کا مسئلہ خدا حل نہیں کرے گا جس گولی سے ہاتھی مرتا ہے اس گولی سے کبوتر نہیں مرے گا بولو نا اور اب بولو نیو یہ ہے یہ چیز استقامت لاتی ہے یہ چیز آدمی کو جماتی ہے ایک نوجوان اللہ کے ناستے میں گیا عام طور سے جوانوں کی زندگیاں سنت سے شریعت سے دین سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے مگر یہ محنت پانی کی طرح ہے پانی اگر امرود کے درخت کی جڑ میں گیا انار کے درخت کے جڑ میں گیا کیلے کی جڑ میں گیا پپیتے کے درخت کے جڑ میں گیا ہمارا کام پانی پہنچانا ہے اس درخت کی پتیاں اس درخت کے پھول اور اس درخت کے پھل پھر پلو پھلوں کا کلر یہ سب خدا کے ذمہ ہیں ہمارا کام یہ ہے کہ پانی پہنچاؤ ہمارا کام یہ ہے کہ پانچ کام کو کام بنا کر مقامی کام کی اہمیت دلوں میں رہتے ہوئے محلوں میں گلیوں میں امت کے ہر طبقے کے ہر فرد میں محنت کریں گے و دعوت کا پانی ان کی زندگیوں کے جڑ میں پہنچائے گا ہمارا کام پہنچانا خدا کا کام جوانوں کو جوانی لائن کا دین عورتوں کو عورتوں کی لائن کا دین مالداروں کو مالداری کا دین غریبوں کو غریبوں کا دین جیسے ہر درخت کے پتے اور ہر درخت کے پھول اور ہر درخت کا پھل اور پھر اس کا کلر اور اس کی مچھاس یہ اللہ کرتا ہے ہر جہر امت کے ہر طبقے کے ہر فرد میں خدا دین زندہ کرے گا اور ذریعہ بنائے گا ہم کو اور ذریعہ بنے گا دعوت کا پانی بامولی چیز نہیں ہے بہت آسان ہے ہم اپنی بسکی کریں گے خدا اپنے شان کی کرے گا تو وہ جوان کی زندگی میں آخرت کا فکر آیا سر پر پگڑی آئی چہرے پر سنت آئی اسلامی لباس تو اس کے سرکل کے لوگوں نے کہا اب اسے ملہ بنے ہو بی بی کون دے گا لڑکی کون دے گا ذرا سب کچھ ہو جانے دو پھر دیکھیں گے ڈاڑی اسلامی لباس سنت اس نے کیا کہا کیا کہہ رہے ہو اسی سنت والی زندگی میں میرے اللہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گیرہ بھی بھی کیا وہ مجھے ایک نہیں دے گا یہ اندر کا یقین کہلوارا ہے کیا مجھے ایک بی بی نہیں دیکھا ہو یا ان سے اصل لیا نا بھائی اچھا ہوا تم نے مجھے سمجھا دیا بات تو صحیح ہے بی بی کے بغیر تو زندگی کیسے گزرے گی یہ نہیں یہ کچھ آدمی ہے ایک محنت ہے جسی لیے اللہ سے استقامت مانگنے کی ضرورت ہے وقت پر کر لینا کافی نہیں ہے موت تک جمنا اور کام کو کام بنا کر کرتے رہنا اصول کے ساتھ کرنا مشورے کے ساتھ کرنا ہمارے اس کام کی بہت بڑی بنیاد مشورہ ہے حضرت مونہ علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت سے اللہ نے کام لیا کام شروع ہوا یا اسے نہیں ہوا سوچ کر بیٹھ کر سوچا نہیں ہے اللہ کی طرف سے دلوں میں بات ڈالی گئی ہے کہ امت کو اس وقت کس کی ضرورت ہے اسی لئے مونہ علیہ صاحب رحمت اللہ رہ حجاز گئے علماء کو جمع کیا اور علماء کو جمع کر کے یوں کہاں درہ بتاؤ آج امت کی پستی کیوں ہے امت کا زبال کیوں ہے امت کیوں گر رہی ہے کسی نے کہا حضرت امت کے پار مال نہیں ہے تو مولا علیہ صاحب نے فرمایا صحابہ کا ابتدائی زمانہ ان کا مال اس وقت تک کتنا تھا اور ابھی پوری امت کے پار مال کتنا ہے حضرت امت کے پار علم نہیں ہے تو صحابہ اکرام کے ابتدائی زمانے میں کتنے علماء تھے کتنے حافظ تھے اس کے مقابلے میں آج کسی نے کہا حضرت وہ حدیو اور منصب نہیں ہے پھر حضرت نے جواب دیا تو ان علماء نے کہا حضرت آپ بتائیے جو صحیح حکیم ہوتا ہے نا وہ انداتن دوائی دے کر بیماری کو دباتا نہیں ہے بیماری کی جڑ پکڑتا ہے کہ بیماری کی جڑ کیا ہے جیسے کسی آدمی کے ودن پر پھوڑے ہو رہے ہیں اب ایک پھوڑا ہوا داکٹر نے نشتر لگایا پٹی پٹا کیا اور ہاتھ پر تھا تھوڑے دنوں کے بعد پیٹ پر ہوا اس کا علاج ہوا تو پیر پر ہوا اس کا علاج ہوا تو سر پر ہوا سمجھدار ڈاکٹر یہ کہے گا کہ وہ ایک وجہ تلاش کرو کہ یہ پھوڑے کیوں ہو رہے ہیں تو صحیح ڈاکٹر نے یہ تشخیص کی کہ خون خراب ہو گیا ہے خون کی سپائی کرو تو ان علماء نے مختلف جوابات دیئے پھر پوچھا حضرت آپ بتائیے تو حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا زوفِ ایمان اور زوفِ ایمان کے لئے قوتِ ایمان اور قوتِ ایمان کے لئے دعوتِ ایمان سب علماء کے آنکھ میں آنسو آگئے یہ وجہ تو یہ ہے وجہ یہ ہے کہ ایمان میں کمزوری آئی ہے آخرت کا استہزار ختم ہو چکا ہے آخرت خیالی چیز بن چکی ہے پھر کام کے ساتھ اللہ کی تعاید کتنی ہے لیکن ہمارے بڑے مونہ علیہ صاحب سے لے کر ابھی تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا کوئی چھوٹے بن کر کام کرتے رہے شروع شروع میں نظام الدین میں ٹوائلیٹ نہیں تھی تو میواتی تو جنگل میں جاتا تھا وہ تو اس کے لیکن شہری لوگ کہاں جاویں تو ان کے لیے ڈبے رکھے گئے تھے وہ ڈبے میں اپنی حاجت پوری کرتے تھے جب ڈبے بھر جاتے تھے تو وہ مولانا عیسیب صاحب رحمت اللہ علیہ جن کا ڈنکہ دنیا میں بج رہا تھا اور لوگ یہ کہتے کہ مولی عیسیب ہیں تو کام ہیں اور مولانا عیسیب صاحب کے بات لوگ ہاتھوں ہاتھ لے لیتے تھے وہ رات کو اڑتے تھے اور ان ڈبوں کو اپنے سر پر رکھ کر باہر جنگل میں ڈالتے تھے پھر آ کر گسل کر کے کپڑے بدلتے تھے اور کپڑے بدل کر دو رکع شکریہ کی پڑتے تھے اللہ تیرا شکر ہے کہ ختم نبوت کی بنیاد پر آنے والے تیرے بندوں کی خدمت کا تُنہیں مجھے موقع دیا ہے کائکہ امیر پنا کائکہ بڑا پنا مولانا سعیدہ ملکہ صاحب مکہ رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ میں تیس سال رہے مزد نور ملکہ صاحب ایک مرتبہ جب سب سو گئی جماعتیں تو حضرت اٹھے پائچے شڑائے کرتہ اوپر باندھا اور پانی کا پائپ لے کر پیشاب کھانے صاحب کر رہے ہیں کوئی سانتی استنجا کے لیے اٹھا ہرے حضرت یہ کیا کچھوپ کر رہے پیشاب کھانے صاف نہیں کرتا میرے دل کی صفائی ہو رہی ہے میں نے جو کہا وہ وہی ہو گئی ایسا نہیں ہے ہمارا کام تو مشورے کے تابع ہوگا مولانا انعام صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے مجھے کاندلہ جانا ہوتا نظام الدین سے تو میں مشورے والوں سے کہتا بھائی مشورہ کرو کاندلہ جاؤں کے نہ جاؤں اپنے آپ کو اتنا تابع کیا ہے ایک مرتبہ مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے دل میں بات آئی اور بلکل صحیح بات آئی کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں جو بھی جماعتیں جاتی تھی آپ ان کو جنڈا دیتے تھے پڑھاؤ گا اپنے فضائل میں تو میں بھی اپنی ہر جماعت کو جنڈا دوں اب مشورے میں بات رکھی کہا حضرت دو دن کے بعد شیخ العدیس بان زکریہ سب آنے والے ہیں ان سے رائے لیں گے کہا ٹھیک ہے یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں مانتے نہیں ہو تم میں کہہ رہا ہوں نا ایسا نہیں تھا شیخ العدیس صاحب آئے تو مولیہ صاحب نے مرد زکریہ وہ تو بتیجے تھے زکریہ میرے زہر میں بات آئی ہے کہ میں اپنی ہر جماعت کو جنڈا دوں شیخ العدیس صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا چچا آپ کی بات بلکل صحیح ہے لیکن آج کل جنڈے جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے ہو گئے ہیں لہذا آپ اپنی جماعتوں کو جنڈے دیں گے تو آپ کی جماعت بھی ایک سیاسی جماعت ہو جائے گی ہاں نہیں دوں گا نہیں دوں گا یہ نہیں کہ میں نے جو کہا میری بات بانتے نہیں ہو میں ذمہ دار ہوں میں ہی ہو نہیں 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 ارے کچھ سمجھ میں آ رہی ہے اللہ سمجھا دیں نہیں سمجھنا اللہ سمجھا دیں ہاں دھوکے سے نکلو ایک مرتبہ ایک آدمی آیا ایک مولیس صاحب آئے اور مولیس صاحب ہر جماع کو ان کا بیان ہوئی تبلیغ والے آئی سے دعوت والے آئی سے تبلیغ والے آئی سے دعوت والے آئی سے ہوتا ہے نا اور مجمع بھی سبحان اللہ کس پر سبحان اللہ کہہ رہے ہو تم اب اس میں کچھ ساتھی تھے ان کے دل میں بات تھی کہ یار اے امام صاحب کو کسی بہانے سے نظام الدین لے جاؤ مولیس صاحب کی خدمت میں لے جاؤ اب ایک دم سے کہو تو دکھتی رکھ دباؤ گے تو بھڑھ کے گا آدمی حضرت خادہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے مزار پر جائیں گے کیوں نہیں جائیں گے ضرور جائیں گے دعوت میں حکمت کی ضرورت ہے مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے تھے کہ ایک جگہ جماعت پہنچی تو پورا گاؤں مرتد ہو چکا تھا اور گاؤں والوں نے کہا بھئے آنے میں دیر کر دی ہے ہم نے تو اسلام چھوڑ دیا ہے اب اس موقع پر قرآن حدی جنہ جہنم آگ یہ کوڑے کام آتے ہیں اگر یہ ہوتا تو اسلام چھوڑتے ہی نہیں فکر فکر کے ساتھ چلے ہم تقادوں کو سوچے کام کو سوچے اللہ کی ایک ترتیب ہے کام اس پر کھولے گا جو فکر من ہوگا اور کام اس سے لیا جائے گا جو قربانی والا ہوگا مزان کا مسئلہ آیا بھئے لوگوں کو کیسے جمع کیا جائیں کسی نے کہا ناکس بجاؤ کسی نے کہا آگ جلاو کوئی بات تیہ نہیں ہوئی لیکن مسئلہ اہم ہے تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام بھی اکثر علماء بھی نہیں جانتے ہیں حرل عبداللہ ابن زہد ابن عبدالربا شاید آپ نے بھی پہلے پہ سنا وہ فکر لے کے سوئے کہ مسئلہ ہے مسلمانوں کو لانے کہاں ہے نماز کی طرف باجماعت نماز پڑھنے کے لئے کوئی مسئلہ تیہ نہیں ہو رہا تو وہ سوئے تھے اور ایک پریشتہ ناکس بجا رہا تھا وہ ناکس جو ہوتا ہے بیل کے سنگ کی طرح ہوتا ہے اندر سے کھوکلا ہوتا ہے پھر وہ بولتے ہیں تو انہوں نے خواب میں اس آدمی سے کہا ناکس دینا ہے کیا کروگے کہ مسلمانوں کو نماز کے لئے بلائیں گے کہ اس سے بہتر چیز بتاؤ کہ بتاؤ تو اس نے ازان پڑھی وہ فرشتہ تھا صبح ہوئی صبح صویرے آپ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اے اللہ کے نبی علیہ السلام احسان احسان ہوا اور یہ کلمات مجھے بتائے گئے ان پر کھولا اس لئے کہ وہ فکر میں تھے آپ نے فرمایا بلال کو سکھا دو اس لئے کہ بلال قربانی والے تھے ازان حضر بلال سے دلوائی تھوڑی دیر کے بعد حضر عمر آئے چادر گسڑتے ہوئے اے اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے یہ دیکھا یہ دیکھا وہی دیکھا آپ نے فرما اللہ کا فضل ہے اللہ جسے چاہے دے دے تو خانجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے مزار پر لے گئے واپسی میں واپسی میں تو نظام الدین ہی پڑھتا ہے کہا حضرت یہ مولی عصب یہاں رہتے ہیں جب بھی دیکھو مولی عصب مولی عصب چلو دیکھ لیتے ہیں تو مولا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ کے واقعے میں کہیں بھول لے جاؤں تو وہ امیر صاحب کے دل میں اللہ نے فکر پر بات کھولی سب مردوں کو جمع کیا تم نے اسلام چھوڑ دیا کہ چھوڑ دیا کہ اسلام چھوڑ سکتیت نہیں خط نہ کرائیے کہ کرائیے بدلو اس کو پہلے پھر اسلام چھوٹے گا سمجھ میں آ گئی سب نے کلمہ پڑھ لیا حکمت ہوتی ہے وہ نے عصب صاحب کے کان میں پہلے بات پہنچا دی تھی گئے دسترخان تیار تھا بٹھایا اب گھر میں سے کھانا آ رہا ہے روٹی آ رہی ہے سالن آ رہا ہے پھر اس نے جا کے حاجت ہوئی تو ایک آدمی نے اندر کرسی رکھی تو وہ جو مولی صاحب تھے گسے ہو گئے مجھے کھلانے پیلانے کے لئے لائے ہو تمہارا مولی عصب کہاں ہے کہ حضرت جو آپ کو روٹی دے رہے تھے جو آپ کو سالن دے رہے تھے جنہوں نے آپ کے لئے کرسی رکھی وہی مولی عصب ہے اچھا پھر کام حق ہے اور اسے لگے اسے لگے کہ موت اللہ کے راستے میں آئی ہے اور اس زندگیوں سے سمجھ میں آتی یہ بات تقریروں سے نہیں آتی تحریروں سے نہیں آتی تدبیروں سے نہیں آتی ہمارا کام قربانی ہے ہمارا کام اخلاص ہے ہمارے بڑوں نے ہم کو جس راہ پہ چلایا ہے اس راہ سے آگے پیچھے نہیں ہوں گے اس راہ پر اللہ کی مدد ہے غیبی تعیید ہے اللہ کی ایک مرتبہ ایک آدمی نظام الدین آیا کہ بھئی وہ مولی عصب و مولی عنام کہاں ہیں کہاں اوپر دو چھتی ہے وہاں چلے جاؤ ایک پیاس کاٹ رہے تھے اور ایک مسالہ پیچھ رہے تھے یہ ہیں کہ ہاں یہ ہے اور کام حق ہے اتنا بڑا آدمی پیاس کاٹ رہا اور اتنا بڑا آدمی مسالہ پیچھ رہا کام کام کو سمجھا دیتا ہے کوئی وحدہ نہیں کوئی ڈگری نہیں کوئی بڑاپن نہیں کوئی دعویٰ نہیں اور پھر کام کرتے کرتے اللہ سے ڈھرنا مولی عصب رحمت اللہ علیہ جب کام شروع ہوا تو علماء کی تائید لی ایک ایک بات علماء سے پوچھی اور جب آخری وقت آیا تو مفتی شفیص صاحب رحمت اللہ علیہ خدمت میں پہنچے تو مولا علیہ صاحب زارو قطار رونے لگے کہ حضرت کیوں روتے ہو کہ بھائی مجھے خطرہ ہے کہ یہ اللہ مجھ سے کام لے رہا ہو اور یہ اللہ کی میرے ساتھ ڈھیل کا معاملہ ہو نہ میں قبول نہ کام قبول اللہ تو فاسقوں سے بھی کام لے لیا کرتا ہے تو مفتی شفیص صاحب نے فرمایا آپ کے ساتھ ڈھیل کا معاملہ نہیں ہے تو مولا علیہ صاحب نے فرمایا مفتی صاحب اس کی کیا دلیل ہے کہ اس کی دلیل آپ کا رونا ہے ڈنگے مارنا نہیں ہے ڈنگے مارنا نہیں ہے رونا ہے اور پھر کیا بتاؤں میں آپ کو ایک مرتبہ یوپی میں اجتماع ہو رہا تھا ایک مولانا 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 مقبول احمد صاحب سیوہاروی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مولانا تھے انہوں نے خود بتایا وہاں جماعت گئی تو کہ میں اجتماع کے کنارے پر بیٹھا تھا اور مولانا عیسیب صاحب کا بیان اور مولانا عیسیب صاحب کا بیان ان کے زمانے کے لوگوں سے سنا کہ حضرت جب آیا تو صاحبہ پڑھتے تھے اور بدر کا واقعہ پڑھتے تھے تو اسی کیفیت کے ساتھ پڑھتے تھے کہ بیٹھنے والا ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ میں بدر کے میدان میں ہوں تو مولانا مقبل حمد صاحب فرماتا ہے کہ مولانا عیسیب صاحب کا دھوہ دھار بیان ہو رہا تھا اور میں یہاں کنارے پر بیٹھ کر میں نے سوچا کہ یہ چھے نمبر ہیں چھے نمبر اس میں دو نمبر بڑھا دیے جائے تو اچھا معاش اور معیشت میرے دل میں یہ بات آئی اور مولانا عیسیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے تخت پر سے بیان بند کیا اور یوں فرمایا دیکھو چھے کے پانچ بھی نہیں ہوں گے اور چھے کے آٹھ بھی نہیں ہوں گے وائلیس لگا ہوا تھا وائلیس لگا ہوا تھا مولانا مقبل حمد صاحب نے بڑھا ان کو مت چھیڑو ان کا تو معاملہ ڈائریک ہے کام ہیں معاملی چیز نہیں ہے اس کام کو کام بنا کر کرنا اور موت تک اپنے آپ کو جمانا اس کے لیے گشت ہو ہفتہ واری اجتماع ہو سب گزاری ہو مشورہ ہو سے روزہ ہو سالانہ مہانہ خروج ہو اب اس میں اگر میری ذات کا تقادہ ہے قربان کروں گھر والوں کا تقادہ ہے تو قربان کروں کاروباری تقادہ ہے تو قربان کروں یہ ہے قربانی اور اس قربانی پر اللہ تعالی جو ہے وہ آدمی کو استقامت دے دیتا ہے ایک میواتی مولانا عیسیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے بعد نظام الدین میں آئے تھے لی لے کر مولانا عیسیب صاحب رحمت اللہ علیہ اور مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ کھڑے تھے سین میں باتیں ہو رہی تھی تو میواتی نے مولانا عیسیب صاحب کے کان میں ایک بات کہی مولانا عیسیب صاحب نے سر سے اشارہ کر کے اجارت دے دی چھیک کہ جاؤ جب وہ میواتی چلے گئے تو مولانا عیسیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے آنکھ میں آنسو آئے تو مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے پوچھا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی میواتی نے آ کر آپ کے کان میں کیا بات کہی آپ نے اجارت دے دی پھر آپ کے آنکھ میں آسو آئے مولانا عیسیب صاحب نے فرمایا یہ میواتی نے آ کر مجھے یوں کہا حضرت جی یہ میرے تین دن لگانے کا ہفتہ ہے میرے گھر میں میرا بچہ بیمار تھا جب میں تھیلی لے کے گھر کی دہلیس سے باہر نکلا بچے نے جان توڑ دی میں نے بچے پر چادر ڈال دی اور محلے والوں سے کہا جو مقدر میں تھا ہو گیا میں تو اللہ کی راہ میں جا رہا ہوں باقی کا کام تم کر لینا مولانا عیسیب صاحب نے فرمایا اس کی قربانی پر مجھے رونا آیا ہے یہ باپ تھا دشمن نہیں تھا سینے میں دل تھا پتھر نہیں تھا لیکن دعوت کا تقاضہ بچے کی جان جانے سے بھی زیادہ ہم تھا اس اہمیت کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے ونہ قدم بھی چل جائے گا فسل جائے گا اور پھر آدمی پرانی داستان بھٹے گا ارے ہمارا وقت تو فلان صاحب کے ساتھ لگا ہے تم تو آج کل کے ہو ہمارا وقت تو فلان مدرور کے ساتھ لگا ہے تم کیا جانو تبلیغ کو تھی کہ بھائی تُو نے پورا قرآن حبز کیا تھا کیا تھا لیکن اب تو بھول گیا قرآن حبز کیا وہ بھول گیا تو تیرا حبز کس کام کا فلان صاحب کے ساتھ لگان فلان صاحب کے ساتھ لگان فلان جگا گیا لیکن اب تو کام چھوڑ دیا تو تیرا اس کام کے ساتھ کیا نسبت اس کام میں لگے رہے پھر کام اپنا رنگ دکھلائے گا کام اپنا رنگ دکھلائے گا اور رنگ نظر آتا ہے پھر دینی رنگ چڑے گا اسلامی رنگ چڑے گا ایمانی رنگ چڑے گا آخرت کی فکر کا رنگ چڑے گا سنت کا رنگ چڑے گا اور پھر اندر کا دائیہ یہ نہیں ہوگا چلہ لگا دوں تین دل لگا دوں گشت میں چکل لگا دوں مشورے بیٹھ کے رائے دے دوں نہیں اس محنت کی برکت سے پیارے نبی علیہ السلام کی صحبت سے آپ کے صحابہ اکرام کو خدا نے جو زندگی دی تھی اور اس زندگی پر خدا راضی ہو کر کہہ رہا تھا رضی اللہ عنہ و رضو عنہ مجھے تو وہاں تک پہنچنا ہے یہ ہے پھر تین دن نہیں چھوٹ سکتے ہفتہ باری اشتماع نہیں چھوٹ سکتا شب گزاری نہیں چھوٹ سکتی ارے اپنے انفرادی آمال تلاوہ ذکر دعا اور اپنی شادیوں میں دین اور اپنے بچوں کی دینی تربیت یہ نہیں چھوٹ سکتی جب اندر میں یہ چیز اترے گی اس لئے میرے بھائیوں ایک محنت اللہ نے دی ہے لگے رہو لگے رہو حالات آوے برداشت کرتے رہو ان حالات کے پیشے اللہ کی مدد ہے امت کا غم سینے میں لیتے رہو ایک آدمی اللہ کے راہے ایک آدمی بیت اللہ گیا بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر دعا مانگ رہا ہے اے اللہ تیرے پیارے نبی علیہ السلام کے قلبِ ادھر پر اور سینے مبارکہ میں جو امت کا غم تھا تو مجھے اس کا ایک ذرہ دے دے کام کر رہے ہیں لیکن امت کا غم سینوں میں نہیں ہے اگر امت کا غم سینوں میں ہوتا ہمارے مسجد کے اطراب میں کوئی بے نمازی نہ ہوتا ہماری مسجد کے اطراب میں رہنے والی عورتیں بے شرمی کا لبات نہ پہنتی ہماری مسجد کے اطراب میں رہنے والا جوان آوارہ نہ ہوتا اور ہماری مسجد کے اطراب میں رہنے والی جوان لڑکیاں بدکار نہ ہوتی لیکن اندر میں غم نہیں ہے وہ امت کا غم خدا سے مانگنے کی ضرورت ہے اور اس غم کی وجہ سے پھر آدمی کے لئے امت میں چلنا فرنا پھر ترتیب نہیں پھر آدمی تقادوں پر چلے گا تقادوں پر چلے گا اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوگا یہ میرا ہے یہ میرے کام کا ہے جب میرے کام کا تقادہ آیا بیوی کو نہیں دیکھا بچوں کو نہیں دیکھا اپنی ذات کو نہیں دیکھا اپنا کاروبار نہیں دیکھا یہ میرا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لئے فیسرہ کر دیتا ہے ملکوں کے تقادوں کو پورا کر دیتا ہے ایسے تھوڑا ہوتا ہے ایسے تھوڑا ہوتا ہے حلیب باہ پڑھے بغیر کوئی آدمی قرآن شریف پڑھ لے ہے کوئی ہے کوئی شگو الحدیث ہے کوئی مفتی صاحب ہے کوئی قاری صاحب ہے کوئی حافظ صاحب جو حلیب باہ نہ پڑھے وہ حافظ ہو جائے وہ تو بنیاد سے چلنا پڑتا ہے بنیاد مضبوط ہوتی چلی جائے گی پھر قربانی دینا آسان ہوتا چلا جائے گا اور آسان نہیں مزے دار ہوتا چلا جائے گا مزے دار جہرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہیں جانو لگائی تھی مجبوری میں نہیں لگائی تھی اور یہاں تک کتابوں میں میں نے پڑھا کہ جب وہ پوٹلی باندی ہے تو دیوار پر ہاتھ پھیرا رہے تھے بچی نے پوچھا اببہ کیا کہ یہاں ایک سوئی لڑکی تھی وہ بھی میں اللہ کے راستے پر قربان کرنے کا ارادہ کرتا ہوں وہ سوئی بھی گھر میں نہ بچے ہماری وہ صلاحیت نہیں ہے اور اللہ وہ دین ہمیں نہیں دکھائے گا لیکن میرے بھائیو کام کو کام بناو کام کو کام بناو اور اپنے آپ کو کام پر جمعو اور اپنے گھروں میں دین لاؤ اور دین لانے کا راستہ دعوت اور دعوت کے لئے قربانی اگر اس ترتیب پر ہم چلیں گے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ہمیں ذریعہ بنا کر امت میں دین کو زندہ کر دے گا نیت کرتے ہو انشاءاللہ میں دم نہیں ہے کرنٹ نہیں ہے لو نیت کرتے ہو انشاءاللہ اچھا تو نیت کے بعد تو کام شروع ہو جاتا ہے جیسے ابھی انشاء کی نیت کریں گے چار رکعہ انشاء کے نمات امام کے پڑھتا ہوں یا آدمی اپنی بیتر پڑھے گا نیت کرے گا تو کام شروع ہو جائے گا نا کیا کام شروع ہوگا کہ سنا پڑھو تعاوت تسمیہ پڑھو سورہ باتیہ پڑھو سورہ پڑھو رکعہ کرو سجدہ کرو قائدہ کرو نمات پوری کرو اب انشاءاللہ کے بعد کام شروع ہو جانا چاہیے کیا کام شروع کرنا ہے کام شروع یہ کرنا ہے اللہ کرے اس مجمع میں کچھ افراد ایسے ہو کچھ دیل جلے ایسے ہو دعوت کی اہمیت والے ایسے ہو جو کھڑے ہو کر یہ نیت کریں کہ ہر سال کے چار مہینے میں لگانے کے لئے تیار ہوں جلہ کھڑے ہو جاؤ تو کون ہے ہم یہ نہیں کہتے کل جاؤ نیت کرو ہر سال کے چار مہینے بہت ہو گیا ٹکڑے ٹکڑے چار مہینے لگاتے ہوئے جی کرو نیت کرو میں یہ کہتا ہوں کل نہیں جانا لیکن نیت یہ ہے کہ ہر سال کے چار مہینے کون پہل کرتا ہے اوہ جانے والو دعوت کے کام کو بیان ماضی نہ بناو امت نہ ہو بیٹھے بیٹھے روتے رہو جی بھائی فکر کرو گے بولو نیار محنت میں شریک ہو جاؤ اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دو ایک حرکت ہو جائے گی پورے شہر میں اور یہ تھوڑا بہت جمعود ہیں وہ ختم ہو جائے گا اور یہ نیت کرو کہ پانچ کام کو فکر کے ساتھ کریں گے اور دنیا والوں نے جو لائنیں چھاٹی ہیں نا تیزارہ زیراعات یہ سب ان کی لائنیں ہیں ہمیں ان کو شوڑنا نہیں ہے لیکن ہماری بنیاد یہ نہیں ہے ہماری بنیاد تو ایمانیات ہیں عبادات ہیں اخلاقیات ہیں معاشرت ہیں معاملات ہیں اور ہماری اصل ضرورت کھانا پینا کپڑا مکان نہیں ہے ہماری اصل ضرورت حشر کے پات جواب ہے اس نیت سے چلو تو انشاءاللہ دنیا کی ضرورتیں بقول حضرت مولانا عمر صاحب کے اللہ سلوٹوں میں پوری کر دے گا پتہ بھی نہیں چلے گا اور اللہ کر دے گا مولانا یہی فرماتے تھے کہ مجھے چاول ڈال کا بھاؤ معلوم نہیں ہے پکی پکائی اللہ کھلا رہا ہے تم کو بھی یہ راستہ بتا رہا ہوں لیکن پکی پکائی ایسے نہیں ملتی وہ تو قربانیاں دی ہے جب پہلی تشکیل ہوئی نا تو اٹھارہ ہزار روپیہ کا قرضہ تھا اس زمانے میں گھر والوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا مولانا فرماتے تھے کوئی جماعت میں جاتا تھا گھر والے چھوڑنے آتے تھے اور میں جماعت میں چلا تو گھر والے پکڑنے آئے تھے کہ یہ نہ جاویں لیکن اللہ جزائے خیر دے وہ جماعت کے ایک فرد کو جو جماعت اس وقت آئی تھی مجھے ایک طرف لے جا کر کہنے لگی مولی عمر کیا سوچتے ہو سوار ہو جاؤ اللہ تم کو نوازے گا تمہاری اولاد کو نوازے گا تمہاری بیدادری کو نوازے گا اور تمہارے پورے علاقے کو نوازے گا چڑھ گئے پھر مولانا کبھی کبھی نظام الدین میں تیس سال تک بیان کیا ہے اور ان کو شوق نہیں تھا وہ تو پتہ نے لوگ کہاں سے ہمت لائے بڑوں پر زبان درازی کی ان کو شوق نہیں تھا ان کو تو مشورے سے بٹھایا تھا مشورے سے بٹھایا تھا ایک طرف مولانا حنام صاحب اور ایک طرف شیخ الحدیث صاحب مراقبہ کرتے تھے اور مولانا عمر صاحب سے کہتے تھے مولانا بیان کرو آپ پھر دونوں نے مشورہ کیا اب اللہ نے کام لے لیا ہے اب مراقبہ کی ضرورت نہیں ہے ایسے ہی تھوڑے بیٹھے ہیں ایسے ہی نہیں بیٹھے تھے وہ بیان کے شوق میں کہ جو بیان کو ہٹانے کے چکر میں تھے وہ پتہ نے کیا کیا یہ نہیں تھا وہ بیان کے دوران میں کبھی کہتے تھے روتے روتے چار مئنے میرے اللہ کرے موت پر پورے ہو ہاں اللہ نے اسی ملکوں کا سفر کروایا اور تیس پہ تیس حج کرواے جو اٹھارہ ہزار کا قرضہ کے حالت میں اللہ کے راستے میں گئے تھے قربانی کے ساتھ چلو دائیں بھائیں آگے بیشے مت دیکھو بس کام کو دیکھو نظر اللہ پر رکھو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا پھر اسباب وہی پیدا کرے گا نیت کرو موت تک اس کام کو کرتے رہا کریں گے اللہ مجھے بھی توفیق دے اللہ آپ کو بھی توفیق دے اسٹو ڈنو کو اٹھائیں نہیں آپ نے اسٹو ڈنو کو بھی توفیق دے گا اسٹو ڈنو کو بھی توفیق دے گا دین دل کی جمادی جہاں سے جمادی پر وقت پر نکلے جائے وانگی کی باز نوٹ کے سامنے ہو اور واقشی میں آیا تھا واقشی کی باز جوہے تارگوزہ جلی کے واقشی باز نوٹ کے سامنے ہو اس کے بعد جمادی کر دے گا اور چلدے کی جمادی جانے والی ہوئی وطرائش سے پہلے جمادی کی جوہے اپنے رکھ لے گا ویڈیو سن کرانے اور وقت پر وہ جمادی نکلے گا دعا پڑھانے کی دعا پڑھانے کی ہے نا کرانے کی ہے اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہك وعظیم سلطانک سبحان رب العلی العلی الوحاب الحمد للہ رب العالمین حمدن یوافی نعمہ ویقافی مزیدہ یا رب صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہمی ربنا ظلمنا انفسنا وئن لم تغفل لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقین عذاب النار اللہم لنا الحق حقا وارزکنا اشتباعا وارنا الباطل باطلا وارزکنا اشتنابا ربنا لا تزق قلوبنا بعد ایدھا دیتنا وَحَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَا اِنَّكَ عَنْتَ الْوَحَّابِ اے اللہ ہماری وپوری امت مسلمہ کی پوری پوری مغفرت فرماؤں اے اللہ دین پر چلنے کے اعتبار سے اور دین کی محنت کے اعتبار سے جتنی کمی کو تحیہ ہوئی ہے اپنی دریائے رحمت سے تم آپ فرما دے اے میرے مولا اس سرزمین پر اس آسمان کی چھتری کے نیچے اور اس زمین کے بچھونے پر جتنی تیری نافرمانیا ہوئی ہے جتنے گناہ وجود میں آئے ہیں یہ ہماری محنت کے چھٹنے کے نتیجے میں ہیں اے اللہ اس امت کو تو تُنہیں اے اللہ چوراہے کا سپائی بنایا تھا تاکہ ہر سواری آفیت کے سار گزر کر اپنی منزل تک پہنچ جائے اے اللہ تُنہیں چوراہی کا سپائی بنایا تھا تاکہ امت کے ہر طبقے کا ہر فرض آفیت کے ساتھ دین پر چل کر جنت میں پہنچ جائے لیکن ہم کھانے پینے میں لگ گئے اور ہم نے اپنی ڈوٹی چھوڑ دی امت میں ایکسیڈن ہونے شروع ہو گئے اے اللہ امت میں گناہوں کے ایکسیڈن اے اللہ تیری نافرمانی کے ایکسیڈن شریعت سنت کو دھکا دینے کا ایکسیڈن اے اللہ ایکسیڈنے ہوتے گئے تیرا غضب اترتا گیا یہاں تک کہ امت تیرے غضب کے شکار ہو گئی اے میرے مولا تو معاف کر دے بہت بڑا پاپ کیا ہے بہت بڑا ظلم کیا ہے بہت بڑا گناہ کیا ہے دعوت کی محنت کو چھوڑنے کے نتیجے میں کتنے اے اللہ جہنم کے راہی بن گئے مسجد ویران ہو گئی اے اللہ محلے دینوں سے اجڑ گئے اور اے اللہ ہر گھر میں بے شرمی بیہیائی کا منظر قائم ہو گیا کوئی قصوروار نہیں ہیں قصوروار ہم ہیں اور پوری امت مسلمہ ہے تو ہمیں معاف کر دے تو ہمیں معاف کر دے تو ہمیں معاف کر دے ہماری طبیعتیں مانے نہ مانے اے اللہ ہماری پیشانیوں کے بال پکڑ پکڑ کر آفیت کے ساتھ پیارے نبی علیہ السلام کی محنت میں تو ہمیں لگا دے تیرا کرم ہوگا تیرا احسان ہوگا تیرا فضل ہوگا ہماری ناقدری کی بنا پر تو ہمیں اس محنت سے محروم نہ فرما اے اللہ تو ہمارا محتاج نہیں ہیں ہم تیرے محتاج ہیں اے اللہ اے اللہ تو انہیں اگر ہمیں محروم کر دیا دنیا کے کوئی طاقت ہمیں دعوت کی محنت پر کھڑا نہیں کر سکتی اے اللہ بھولے تو ہوئی ہے ناقدری ہوئی ہے جانتے ہوئے اے اللہ جانتے ہوئے گشتوں کو چھوڑا ہے جانتے ہوئے شبگزاریوں کو چھوڑا ہے جانتے ہوئے سیروزہ کو چھوڑا ہے اور جانتے ہوئے سالہ ناخروز کو چھوڑا ہے تو ماب کر دے تو ماب کر دے تو ماب کر دے ایک آدمی کو نماز نہیں آتی وہ ٹوٹی فوٹی پڑے گا تو قبول کر لے گا لیکن ایک آدمی سب کچھ جانتا ہے پھر نماز میں گربڑی کرے گا اس کی نماز اس کے مو پہ مار دی جائے گی اے اللہ جاننے کے باوجود ہم نے ہمارے دعوت کو چھوڑا ہے کہ یا عیسیٰ نہ ہو ہماری قربانیاں ہمارے مو پر مار نہ دی جائیں اے اللہ اے اللہ تو دین کی حفاظت فرما دین کی محنت کی حفاظت فرما امت پر سے اپنے غزب کو ٹھنڈا فرما امت پر سے پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ امت مسلمہ کو مظلومیت سے نکال دے آئندہ کے لئے امت کے لئے خیر کا فیصلہ فرما خیر کا فیصلہ فرما امن کا فیصلہ فرما حفاظت کا فیصلہ فرما ہمارے مدارس ہمارے مقاتب ہمارے مراکز دینیا ہماری دین کی محنت ہماری خانقائیں ہمارے علماء اور دعوت کی محنت اور دعوت کے ٹھے ٹھکانوں کی تو ہی حفاظت کا فیصلہ فرما اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما ہماری فکروں کو قبول فرما کہنے سننے کو قبول فرما تیرے بندوں کے عزائم کو قبول فرما اے اللہ تو نے ہی لگایا ہے و تو ہی نبائے گا تو نے ہی لگایا ہے تو ہی نبائے گا اے اللہ صفات قبولیت نصیب فرما اے اللہ صفات قبولیت نصیب فرما دعوت کے لیے جن اخلاق کی ضرورت ہے جس علم کی ضرورت ہے جس قرآن کی ضرورت ہے جس تیرے تعلق کی ضرورت ہے کہ اللہ ہم اس سے کورے ہیں ہمیں تو نصیب فرما دے ہمیں نصیب فرما دے ہمیں نصیب فرما دے آنس سے لے کر اے اللہ سکرات تک اس مہنت میں اخلاص اور استخلاص کے ساتھ استقامت اور استقلال کے ساتھ لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما کہنے سننے کو قبول فرما عمل کی توفیق نصیب فرما اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما اے اللہ بے اولادوں کو نیک سالے اولاد نصیب فرما بے جوڑوں کو نیک سالے جوڑا نصیب فرما اے اللہ جتنی جماعتیں تیری راہ میں چل پھر رہی ہے اے اللہ سب کی بہترین تربیت فرما بہترین اصلاح فرما دعوت کی اہمیت اور حقیقت ان کے دلوں میں پیدا فرما اور ان کو ذریعہ بنا کر ان کے علاقوں کی جڑوں کو مضبوط فرما اے اللہ جن تیرے بندوں بندیوں نے دعا کے لیے کہا لکھا متوقع رہے ان کے مقاصر خیر میں کامیابی نصیب فرما جاہید حاجتوں کو پورا فرما اے اللہ پیارے نبی علیہ السلام کو آپ کے اہلِ بیعت کو آپ کے تمام صحبہ و صحابیات رضمان اللہ تعالی علی مجمعین کو ہماری طرف سے پوری امت مسلمہ کی طرف سے اپنی شائع نشان جزائے خیر نصیب فرما پیارے نبی علیہ السلام نے جو جو خیر مانگی ہمیں وہ پوری امت کو نصیب فرما جن شرور سے پناہ چاہی ہماری وہ پوری امت کی اپنے کرم سے حفاظت فرما اے اللہ جب تیرے محبوب علیہ السلام حشر کے میدان میں اپنے صحابہ کو لے کر جنت میں جا رہے ہو اُت جماعت میں تو ہمیں بھی شامل فرما دے تو اُت جماعت میں ہمیں بھی شامل فرما دے اے اللہ آخرت کا مسئلہ بڑا کٹھن مسئلہ ہے اے اللہ سکرات آسان فرما قبر کے سوال جواب آسان فرما قبر کی سکتیوں سے حفاظت فرما ہشر کی رسوائیوں سے بچا لے کل سرات کا راستہ آسان فرما دے اے اللہ جنت الفردوس پہ مقام نصیب فرما دے جہنم کے دھکتے انگاروں سے عباری حفاظت فرما دے اے اللہ جمحوز کوسر پر ہم جائے آقا خوش ہو کر اپنے نورانی ہاتھوں سے ہمیں جامع کاؤسر پلا دے میرا امت ہی آیا ہے میرے دین کے لئے اس نے اپنی پرواہ نہیں کی اپنے کاروبار کی پرواہ نہیں کی اپنے گھر والوں کی پرواہ نہیں کی اگر اس کی آئی اہمیت تھی تو میرے دین کی تھی اب خوش ہو کر جامع کاؤسر پلا دے کہ یا عیسیٰ نہ ہو ہم جائیں آقا مو فیر دے اور یوں فرمائے چلے جاؤ چلے جاؤ تمہاری دکان کا نقصان تمہیں نقصان نظر آیا تمہارے گھر کا نظام آگے پیچھے ہوا تمہیں نقصان نظر آیا میرا دین مٹ گیا میری سنتیں مٹ گئی میرا اسلام معاشرہ دشمنوں نے جلا دیا اور تمہارے پیشانیوں پر بل نہیں پڑا ہٹو یہاں سے سہکن 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 دور ہٹو مو کالا کرو میرے قریب نہ ہو اے اللہ ان بلبختوں میں ہمارا شمار نہ فرمائے اے اللہ ان بلبختوں میں ہمارا شمار نہ فرمائے اے اللہ جن تیرے بندوں بندیوں نے دعا کے لئے کہاں لکھا متوقع رہے ان کے مقاصر خیر میں کامیابی نصیب فرمائے جاہید حاجتوں کو پورا فرمائے اے اللہ اے اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہماری اس مجلس کو ہماری اس بیان کو ہماری اس مذاکرے کو تیرے بندوں کے عزائم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤں ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تو علینا انکا انتا تبواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الرحیم موسیقی موسیقی